موسیقی 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 کی جو فصل خراب ہوئی تھی اس کے کلیم کے لیے ہم لوگ لگا تھا اور ستیس دن سے دھگنے پر بیٹھے ہیں یہ بیما کلیم ہمیں دسمبر دو جار سترہ میں مل جانا چاہیے تھا دسمبر دو جار سترہ میں جب بیما کمپنیوں نے کلیم نہیں دیا تو ہم نے پیسے بیاج پر لے کر ربی کی فصل بیجی اس کے بعد دوسرا کلیم ہمارا نرمے کی فصل کا کٹ گیا لیکن سرکار نے بیما کلیم کا بیما کمپنیوں کو بکتان کے لیے نہیں کہا اور وہ فصل بھی اب جلسہ روک کے کان سرسہ جلا کی پوری طرح سے تباہ ہو چکی ہے ہم نے مندن کرا کے دیکھ لیا اگیانا پردیش کا مکھیا منتری ہم سے پچیس تاریک کو ملتا ہے دووالی میں اور بڑا وشواش دلاتا ہے کہ دس دنوں میں میں آپ کے اتحشی کا آپ کا وکیل کا کام کرتا ہوا دس دنوں میں آپ کے خاتم پیسہ آ جاؤں گا آجائے گا لیکن پہلی بار دیش کے اتحش میں ہم نے ایسی سرکار دیکھی جس کے پردیش کے مکھیا کے نردیش کے باوجود بھی بیما کمپنیاں کسانوں کو بیما کلیم کا پیسہ نہیں دے رہی ہے یعنی کہ دیش اور پردیش کے اوپر سرکاریں راج نہیں کر رہی ہے کورپریٹ گرانے راج کر رہے ہیں اور جو بیما کا ایک سو سی کروڑ روپے ہمارا اگ تھا جو ہمیں سال پہلے ملنا چاہیے تھا وہ اب تک ملا نہیں تو یہ نشیط اور پرہ آج ہم نے اریانا پردیش اور اوکیندر سرکار سے امیدیں بلکل ختم کرتے ہوئے جلے ہسار اور سرسا اور بیوانی کے کسانوں نے اچھا مرتیو کا گیاپن راشٹ پتی جی کے نام سوپنے کا فیصلہ کیا ہے کہ آپ ہمیں جب اگر بیما کلیم نہیں دے سکتے کسانوں کی علاعت پسلے ستر سالوں سے نہیں صدار سکتے تو کم سے کم ہمیں مرنے کی جاجہ دے دی جائے تاکہ ادھی ہمارے میں سے کوئی ساتھی جو لگاتا راتمتہ ہے پسلے کئی ورسوں سے بڑھتی جاری ہے مرے تو اس کے پریوار واروں کے یہ پولیس کے ساتھی آتمتہ کا کیس بنا کر تنگ نہ کرے آج ہماری ایک ہی مانگ ہے جو کسان دیش کا پیٹ بھر رہا ہے جو فوج کا پیٹ بھر رہا ہے جس کے بچے دیش کے لیے میڈل لے رہے ہیں جس کے بچے یہ پولیس اور فوج کے اندر آپ کے لوگوں کی سرکشہ کر رہے ہیں وہ اگر آج اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو ہماری ایک ہی مانگ ہے پورے دیش میں آپ ہمیں مرنے کی جاجہ دیجئے کسان آپ جو فصل بھیجتا تھا اس کی لاشوں کی لائن لگ جائے گی